احبار پچیسوہ باب اور خداون نے کوہ سینہ پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداون کے لیے سبت کو مانے تو اپنے کھیت کو چھے برس بونا اور اپنے انگورستان کو چھے برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا لیکن ساتھویں سال زمین کے لیے خالص آرام کا سبت ہو یہ سبت خداون کے لیے ہو اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خدر و فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا یہ زمین کے لیے خالص آرام کا سال ہو اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لانڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپائوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خوریش ٹھہرے گی اور تو برسوں کے ساتھ سبتوں کو یعنی سات گناہ سات سال گھن لینا اور تیرے حساب سے برسوں کے ساتھ سبتوں کی مدد کل انچاس سال ہوں گے تب تُو ساتھ میں مہینے کی دسمی تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھوکوانا تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھوکوانا اور تم پچاس میں برس کو مقدس جاننا اور تم ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا یہ تمہارے لیے یبلی ہو اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے وہ پچاسمہ برس تمہارے لیے یبلی ہو تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا کیونکہ وہ سال جبلی ہوگا سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا اس سال جبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے اور اگر تُو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا جبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا بلکہ تُو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا کیونکہ میں خداون تمہارا خدا ہوں سو تم میری میراس پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہوگے اور زمین پھیلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤگے اور وہاں امن کے ساتھ رہا کروگے اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم ساتھویں برس کیا کھائیں گے کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے تو میں چھٹے ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ تینوں سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا اور آٹھ میں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا بلکہ جب تک نمے سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سالے یبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے اور سالے یبلی میں چھوٹ جائے تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا یعنی پورے ایک سال تک وہ اسے چھڑانے کا حق دار رہے گا اور اگر وہ پورے ایک سال کی میاد کے اندر چھڑایا نہ جائے تو اس فصیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے اور وہ سالے یبلی میں بھی نہ چھوٹے لیکن جن دہات کے گرد کوئی فصیل نہیں ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سالے یبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے تو بھی لاویوں کے جو شہر میں لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا تو وہ اس کی ملکیت کا شہر دونوں سالے یبلی میں چھوٹ جائیں کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں پر ان کے شہروں کے نواہی کھیت نہیں بکھ سکتے کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تُو اسے سنبھالنا وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے تُو اس سے سود یا نفع مت لینا بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے تُو اپنا روپیہ اسے سودھ پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو اس لیے ملک مصر سے نکال کر لائا کہ ملکِ کینان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں پر اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے تو تُو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سالِ یبلی تک تیری خدمت کرے اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملکِ مصر سے نکال کر لائا ہوں وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں تُو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا اور تیرے جو غلام اور تیری جو لانڈیاں ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں انہی میں سے تم غلام اور لانڈیاں لانڈیاں خریدہ کرنا ماں سوائے ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بودوباش کرتے ہیں اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں تم خریدہ کرنا اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے اور تم ان کو میراس کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروسی ملکیت ہوں ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لیے غلام لیا کرنا لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے یا اس کا چچا یا تاؤ یا اس کا چچا یا تاؤ کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو وہ اس کو چھڑا سکتا ہے یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یبلی تک حساب کرے اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا اگر یبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپاؤں میں وہ خریدہ گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے اور اگر سال یبلی کے تھوڑے برس رہ گئے ہوں تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے جس کی اجرت سال بسال تھہرائی جاتی ہو اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یبلی میں بال بچوں سمیت چھوٹ جائے کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہے وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لائیا ہوں میں خداون تمہارا خدا ہوں سے دűinchہ دن گا اور بچوں کو maintaining جن جائے کوشمنت بbandان موسیقی